یہ تین لوگ نیچے انہوں نے میرے موپے کپڑا دیا مجھے اٹھا کے کہے ڈبے میں ڈالا ہے یہ وہاں جا کے میرے ساتھ کرنے کے بعد وہ موپے تھپڑا مارے میرے واسنانہ کار چھپڑے ماری میرے موپے بھی اپنے کچھ در پہلے بولا کے ملزیمان جو ہیں وہاں بھی گلی گئی ہیں ابھی تھوڑی در پہلے میرے سامنے کھڑے تھے دیکھے ہس رہے تھے تین دن بعد ان سے پیسے لیے اور میرے مجرم چھوڑ دیے میری ایف بینکر سر مجھے انصاف چاہیے کہہ رہا ہمانے پاس نہیں ہے جہاں سے آپ کو ملتا اوپر چلی جاؤ اس سے اوپر چلی جاؤ جہاں سے میرے جا وہاں سے آپ جا کے انصاف لے لینا یہ پولیس سوالوں نے آپ سے کہا ہے اسلام علیکم ناسٹرین میں ہوں آپ کی میس پان فرا اکبار ناظرین آج میں موجود ہوں کاندرہ میں اور میرے ساتھ ایک بہین موجود ہیں جن کو ان کی گلی میں سے پانچ افراد کے لیے ڈبے میں اوپر چلی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جہاں ہوتے ہیں یہ زیادہ واقعی کس طرح سے ہوگا ہے میں جانتی ہوں انہی سے اسلام علیکم ملیکم اسلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اوپر چلی جانتے ہیں کون لوگ تھے ایک ہے میری بہین کے سوسرار والے اور ایک محلے دار ہے اور تین اور لوگیں ساتھ ان تین لوگوں کو جانتی ہیں میں نہیں جانتی ہوں کہ میں اپنے دیور کے گھر سے آ رہی تھی رات کو تقریبا نو بجے کا ٹیم تھا جب میں گئی ہوں شاید انہوں نے دیکھ لیا واپسی پہ میں آئی ہوں تو کیری ڈبا وہاں کھڑا یہ تین لوگ نیچے انہوں نے میرے ہوں پہ کپڑا دیا مجھے اٹھا کے میری یہاں کوئی چیز رکھی ہے پتہ نہیں کوئی پستول وغیرہ تھا مجھے اٹھا کے کیری ڈبے میں ڈالا ہے مجھے اٹھا کے اس کے بعد پولیس آئی پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے اور دو دن رکھا ہے تیسرے دن میں گئی ہوں میں نے کہا سر میرے مجرم ہے آپ کے پاس کہتے جی ہے میں کیا آپ نے چھوڑے تو نہیں کہتے تجھے کس نے کا چھوڑ دیے تو تین دن بعد ان سے پیسے لیے اور میرے مجرم چھوڑ دیے میری ایف ای آر کار دیے کٹنے کے بعد ان مجرم کو چھوڑ کے ایف ای آر میری تھانا گارڈن میں دے دیے تکریباً اور آپسیروں نے چھوڑا اس وقت ساری دس بجے جس جگہ وہ لے گئے ہیں جہاں آپ کو زیادہ کپڑا بنایا ہے وہ جگہ یاد ہے پتہ آپ کو مجھے زیادہ یاد نہیں ہے میرے موہ پر کپڑا دیا گا تھا انہوں نے جی کیا بھی ہوشی کی حالت میں تھی میں ہوش میں تھی مجھے چھوڑا رہی تھی مجھے نظر بھی آیا اما میں نے اپنے دبٹا بھی پیچھے کیا ہے اور آتی دفعہ انہوں نے ایسے کیا میرا مولا پیٹھ دیا چیدہ کہ جگہ نہ یاد رہے اس کو جی پریباً ڈیر گھنٹے تک آپ کو جہاں دوبارہ انہوں نے یہی پر چھوڑا ہے کہاں جہاں سے اگوا کیا تھا گلی کے نکر سے وہیں تھوڑا سا مجھے پیچھے چھوڑ دیا گلی میں کوئی چہل پیل نہیں ہے آپ کو جب مین سڑک ہے وہ سڑک ہے سڑک کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ کی شور آپ نے نہیں مچایا جا چھوڑ میں دردی تھی میں ڈرگی وہاں شور نہیں مچایا اور کوئی چیزیں بس گاڑیوں پر موٹر سنگل پر جاہا ہی تھی پیدل کوئی بندہ رہی تا وہاں پہ یہ بھی آپ کے ہاسپاس اگر گاڑی گزر رہی ہے بائک گزر رہی ہے تو آپ شور مچاتی ہیں ہاتھ پاؤں مالتی تو کوئی نہ کوئی رکھی جاتا نا جی نہیں میں نے ایسا نہیں کیا میں نے جلدی سے اٹھ کے ونفائی پر کال کی اس کے بعد پھر اپنے دیور کو پھون کیا پھر یہ ادھر چلے گئی پھری پھولے صحیح ہے مئی جب آپ گئی ہیں آپ کے پاس موبائل تھا جی میرے پاس موبائل تھا چھوٹا موبائل تھا بٹنوالا جب آپ واپس آئیں تب بھی موبائل تھا کے پاس تھا نے موبائل نہیں چھینے آپ سے ناix구� sortie موبائل میرے پاس ہی تھا میں نے اپنی وےٹر میں ڈالا ہوا تھا یہ ان کے ہاتھ نہیں لگا ہے کیا چھوٹا موبائل تھا خراپ بالکل تھا ان کو نہیں پتا چلا نہیں موبائل نہیں پتا نہیں دیکھا ہوگا موبائل کو کچھ نہیں کیا بلکل چھوٹا موبائل ہے جب آپ اگلی ہیں تب بھی آپ نے شور نہیں مچایا مجھے انہوں نے کچھ چیز ایسی رکھ لیا ایسے کہ ہم مار دے گئے مجھے تین بندے مجھے اٹھا کے ڈال رہے ہیں شور بھی ڈال رہا وہاں کچھ سننی رہا چیہے بھی نکل نہیں سن رہا وہاں پہ بھی میں چیہے مارتی رہی وہاں کسی نے کوئی آواز نہیں سنی چھوٹا مجھے لے کے گئے ہیں کسی نے کوئی آواز نہیں سنی جب آپ پیس آئے ہیں تب آپ کے دیور و شوکر نے وہاں سے لیکے آئے ہیں لیکن ہی آئے وہاں ہی تھی میں پھر پولس کو فون کیا وان فائی پھر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گیا پھر پولس نے دوبارہ فون کیا اس نے کہا لو بلے را پر رکنا ہم آ رہے ہیں پھر ڈالڈ فل آئی ہے وہ صحیح ہے کہ وہاں پھر مارے میرے وازنانہ کار چھپڑے ماری میرے موں پہ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں میں کہی بھی نشان نہیں ہے میرے ہاتھ پاؤں میں کہی بھی نشان نہیں ہے یہاں پھٹے تھی سارا کچھ یہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے آپ جی میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے میڈیکل کروایا آپ نے جی کروایا کیا ریپورٹ آئی ہے ابھی نہیں آئی وہ پولس کے پاس اس واقعے کو کتنے دن ہو گئے ہیں گیارہ تری ڈاک نو بجے کا واقع ہے